بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین دوہزار چوبیس آ چکا ہے اور مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ گاڑیوں کی قیمتیں پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ اوپر چلے گئی ہیں اور ایک چھوٹی گاڑی بھی میڈل کلاس انسان کی پہنچ سے کفیت تک بائر ہو چکی ہے تو وہ پھر آسان حل کی طرف جانتے ہیں جو کہ بینک سے آسان اکساد کے اندر گاڑی لینا ہوتا ہے اب میرے بھی کوئی سارے دوست اہب آپ کا سوال تھا کمنٹس کے اندر بھی کہ جی اگر ہم صدوقی کی آلٹو لیتے ہیں فار ایگزمپل میزان بینک سے تو وہ ہمیں کتنے کی پڑے کی اور کیا بینک سے لینا یہ گاڑی ایک اچھا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اگر آپ بھی گاڑی لینے کا فیصلہ کر رہے ہیں چاہے وہ آلٹو کوئی اور بھی ہو آپ کو آئیڈیا اس ویڈیو سے آسانی سے ہو جائے گا کہ گاڑی لینا بینک سے اچھا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل آپ کو کلیر کٹ یہاں پہ جواب مل جائے گا تو ویڈیو کو آپ لوگ لازمی پورا دیکھئے گا میں نے یہاں پہ صدوقی کی افیشل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کو اس کی تازہ تارین ریٹس کی صورتحال نظر آ رہی ہے یہاں پہ وی ایکس کی جو قیمت ہے بائیس اکامن بائیس لاکھ اکامن ہزار ہے اس کے بعد وی ایکس آر کی چھبیس بارہ وی ایکس آر ایجی ایس کی ستائیس لاکھ نینانوے ہزار ہے اور اسی طرح اس کا ٹاپ ویرینٹ ہے وی ایکس ایل اس کی حجی انتیس لاکھ اور پینتیس ہزار روپے جو کہ پچھلے چھے ماہ سے تقریبا ریٹس میں کوئی ردو بدل دیکھنے کو نہیں ملا ہے اب یہاں پہ ہم بات کریں میزان بینک کی تو میزان بینک کی ایک سکیم ہے کار ایجارہ کے نام سے جو کہ تقریبا آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا جس کے تیت آپ لوگ سود سے پاک جیسے کہ یہ کہتا ہے کہ انٹرس فری ہوگی اور آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں جس میں ڈاؤن پیمنٹس کم سے کم پندہ پرسنٹ ہے اور زیادہ سے آپ جتنی چاہے کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ گاڑی سے لیں گے اس میں تقافل کے ریٹس ایڈ ہوں گی یعنی کہ آپ کہلے کہ جو گاڑی کی انشورنس ہے وہ ہوگی اور اس میں ٹریکر بھی انسٹار لوگا تو یہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری نہیں بلکہ کمپلسری ہیں یہ دونوں ایڈ ہوں گی آپ کی ایک ساتھ کے اندر اب ہم سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کیلکولیٹر پر دیا اور آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا فار اگزمپل آپ نیو گاڑی لینا چاہتے ہیں وینڈر ہے جی اس کا صدوکی سہری بات ہے صدوکی وینڈر ہے اس کا اس کی بہتکار ہم لیتے ہیں جی وی ایکسیل جو بھی فار اگزمپل آپ اس کا سب سے جو نارمل ویرینٹ ہے جو بیسک ویرینٹ ہے وہ آپ لیتے ہیں آپ اس کی مدد کرتے ہیں پانچ سال ڈیبوزٹ کرتے ہیں آپ اس میں تھلٹی پرسنٹ آپ کہتے ہیں جی میں دون پیمنٹ دینے کو تیار ہوں ریزی ڈیشل ویلیو کم یہاں پہ نہیں چھیڑتے ہیں میں اس کو تھوڑے سے آپ کہہ لے کہ سمری کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا ریزی ڈیشل ویلیو سے مراد ہے کہ فار اگزمپل گاڑی کی قیمت ہے بیس لاکر پہ تو آپ بینک کو کہہ دیتے ہیں کہ جی پندرہ لاک کی ایک ساتھ بنا دو باقی جو پانچ لاکوں کے وہ میں اینڈ پہ اکٹھے دے دوں گا تو بینک کیا کرتا ہے کہ باقی ساری جو پندرہ لاکھ ہیں اس کی ایک ساتھ آپ کو بنا دے گا جو پانچ لاکھ آپ بچ جائے گا وہ آپ کو اینڈ پہ اکٹھا دینا ہوگا تو بینک اس کو ایک ساتھ کے اندر نہیں شامل کرتا ہے لیکن میں یہاں پہ اس کو ایڈ نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ آپ اس کو ایڈ کرتے ہیں تو ڈیفنلٹی آپ کی ایک ساتھ جب وہ کم ہو جاتی ہیں کار ڈیلیوری کہتے ہیں اگر آپ ایمیڈیٹ لینا چاہتے ہیں یا بکنگ کی صورت میں لینا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں جی بک کر دیں تو مجھے دو تین ماہ یا تین منت سیلیک کر لیتے ہیں تو اب میں یہاں پہ کیلکولیٹ پہ کلک کرتا ہوں اب اس کا سب سے بیسک ویریئنٹ ہے یہاں پہ کار کی پرائیس بتا رہا ہے وی ایکس کی اکیس لاکھ چوالیس ہزار یہاں پہ جو ویب سیٹ پہ منشن ہے وہ تقریباً بائیس لاکھ پچھ اکامہ نظار ہے تو قیمت کا بھی تھوڑا یہاں پہ فرق دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن وہ آپ کو اندازہ دینا ہے یہاں پہ کہ ایک ساتھ آپ کی کتنی بن جائیں گی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے قیمت کے اندر اب یہ گائیڈ کی قیمت ریجیڈیشل ویلی زیرو پرسنٹ ہمیں سیلیک کی ہے ہمیں سیکیورٹی ڈیپوزٹ کروانی پڑے گی چھے لاکھ تین تالیس ہزار جو کہ تیس پرسنٹ ہم نے سیلیک کی تھی ڈاؤن پیمنٹ پرسیسنگ فیس ہوگی ہماری پچیس سو رپے اور ٹوٹل ہمارا بنے گا چھے لاکھ اکتہ پنتالیس ہزار پے اب یہ ہے جو ہمیں گاڑی لیتے وقت فرسٹ آفال دینا ہوگا تب ہمیں گاڑی دی جائے گی ڈاؤن پیمنٹ جس میں آپ کا ٹریکر بھی انسٹال ہوگا اور آپ کی جو تکافل ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہوگی یعنی انشورس بھی ایڈ ہوگی اور اس کے اندر جو ایک ساتھ آپ کی بن رہی ہے قسط وہ ستاون ہزار کی بن رہی ہے اور ٹوٹل آپ کو ساٹھ ایک ساتھ دینی ہوگی اب جیسے کہ یہاں پہ میں اندازہ لگا کے آپ کو بتا دیتا ہوں اندازہ نہیں بلکہ اگزیکٹ بتاتے ہیں ستاون ہزار آپ کی قسط ہے اور ضرب آپ اس کو دے لیں گے ساٹھ سے تو یہ آپ کی بن جائیں گے چونتیس لاکھ بیس ہزار پی ٹھیک ہے جی مدت ہم نے یہاں پہ سیلیک کیا پانچ سال اب اس میں یہ والی ویلیو ایڈ نہیں کیونکہ یہ ٹوٹل آپ فرنٹ ہے جو کہ آپ کو فسٹا فال ڈاؤن پیمنٹ دیں گے ڈاؤن پیمنٹ کو نکال کے باقی کی انہوں نے ایک ساتھ بنائی ہے تو یہ ابھی ہم یہ ایڈ کرنی ہوگی تو یہ ہم ایڈ کریں گے چھے لاکھ پینتالیس ہزار تو یہ موٹا موٹا چالیس لاکھ میں آپ کو باری گاڑی پڑے گی اگر آپ پانچ سال کی ایک ساتھ کرتے ہیں آپ ویڈیو کو چھوڑ کے باہنی جائے گا پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ چکے کہ ایکشلی یہ چیز کام کیسے کرتی ہے تو یعنی کہ بائیس لاکھ گاڑی کی قیمت ہے آپ چالیس لاکھ دے رہے ہیں تقریباً ڈبل دے رہے ہیں اب ہم سیکنڈ پہ آتے ہیں اور نیو کار سلیک کرتے ہیں وہی چیز ہم دوبارہ سلیک کرتے ہیں اور وی ایکس مدد ہم یہاں پہ آپ کم کر رہے ہیں یعنی دو سال نہیں بلکہ تین سال کر رہا ہوں ڈیپوسٹ وہی تیس پرسینٹ ریزیڈیشل ویلیو نہیں شیئڈ نہیں اس کے بعد بکنگ اور دو تین ماہ کا آپ ٹائم سلیک کر لیں اب آپ کی قیسط بن رہی ہے بہتر ہزار پہ چھتیس بنتی ہیں اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں بہتر ہزار ملٹیپلائی ترٹی سیکس ٹھیک ہے جی قیمت بنی پچیس لاکھ پانوے ہزار اور اس میں آپ نے جو ویلیو ایڈ کرنی ہے ڈاؤن پیمنٹ والی وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے جی چھ لاکھ پانتالیس ہزار اب کتنا بنا 32 لاکھ روپے یعنی کہ اگر آپ پانچ سال کے لیے لیتے ہیں رینٹ پہ تو آپ کو دینی ہوگی تقریباً پیس لاکھ روپے اٹھارہ لاکھ روپے ایکسٹرا لیکن آپ مدت کم کرتے ہیں دو سال پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو کتنے دینے ہوگی ایکسٹرا دس لاکھ روپے لیکن جو بھی ہے آپ کو ایکسٹرا پیسے اچھے خاصے دینے ہوں گے جو کہ میزان بینک کہتا ہے کہ جی ہم یہ آپ سے کرایا لے رہے ہیں گاڑی کا کیونکہ گاڑی آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے میں اس کو زیادہ کمپلیکیٹر یا زیادہ پچیتہ بدانے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن آپ کو اچھے خاصے پیسے اوپر دینے ہوتے ہیں تب جا کے آپ کو گاڑی ملتی ہے اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو یہ گاڑی لینا ایک اکل مندانہ فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ میری سمجھ میں تو یہ چیز نہیں آرہی ہے کیونکہ آپ کو اچھے خاصے پیسے اوپر دینے ہوگی ہاں اگر آپ ایک سال کے ایک ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا چھاس سے آٹھ لاکھ دینے ہوگے تو وہ کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر آپ پانچ سال کے لیے لیتے ہیں تو آپ تقریباً دبل کار کی پیمنٹ کر رہے ہیں بینک کو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی سکھنے کو ملے ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے آپ چینل سبسکرائب کیجئے گا شکریہ